چلا جائے مسلمان چلا جائے کس کو جو لینا ہے اجمیر چلا جائے اسی خوشی میں ان سید دادگان فردان خواجہ نے ہم ظاہرین کے لیے جب اتنی محنت کیا رضا تیجوی کے سربراہ الحاج محمد سعید نوری نے ان کی بلکوشی کا احتمال کیا کہ ان لوگوں کو ہمارا دکھ تکلیف مصیبت دیکھا نہیں گیا اور تل رات میں آنر فانن یہ لوگ گاری کر کے جائے پور کے لیے روانہ ہوئے اور راستے بھر جتنے آدھیکاری ہیں یہاں کے کلکٹر ہیں یہاں کے پر شاہدن کے لوگ ہیں اور شاہدن کے لوگ ہیں تب سے رابطے میں لگے رہے اور جو محنت کیا قریب نواز میں ان کے نام بھی لاج رکھی اس لیے کہ ان کا نام بھی انہی کے نام پر ہے سبحان اللہ اور سارے لوگوں نے جو محنت کی اس میں میں سب کا شکر گزار ہوں اور ایک کے بعد دیگرے ہم رضا اکیڈمی کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت بورٹ کی جانب سے دور دراز سے آئی ہوئے تمام ظاہرین خواجہ کی جانب سے ہم خود دام خواجہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا یہ گلدستہ پیش کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم صادم خواجہ حضرت سید مہین میاں چشتی کی بارگاہ میں میں خود محمد عباس رزوی ترجمان رضا اکیڈمی یہ ہار کھول کا نظرانہ اس خوشی کے ساتھ کی تمام ظاہرین کے لیے بارگاہ خواجہ میں حاضر کرنے کا بلا اچھا سنے را باقہ ہم لوگوں کو شاچن اور پارشا ك vind ملوانی اللہ 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 یہاں بھی دیکھئے یہاں بھی دیکھئے یہاں بھی دیکھئے بنا باس ساتھ یہاں بھی دیکھئے ملوانی ہم ظاہرین غریب نماغ اور رضا ایڈمین آل انڈیا سنلی جمعیت الغلماء ناکود ناموس رسالت بورٹ اور تمام ظاہرین خواجہ کی جانب سے یہ دوسرا ہام جنہوں نے ہمارے ساتھ ظاہرین کے ساتھ یہاں کے آنے والے تمام حقیقت مندوں اور شردادوں کے ساتھ بڑی مہدت کی اور کوشش کی لگے رہے علی جناب الہاب سید واہد حسین صاحب ملاتشتری جلل سے کہتنی انجمن مہینیہ فقریہ خوضانِ خواجہ ہم ان تمام غریب نماغ کے عاشقوں کی جانب سے حضرت کی بارگاہ میں یہ گلہائے محبت پیش کر رہے ہیں سبحانہ جنہ فقریہ مہین قرآن ہندوستان جنہ جنہ گریب نواز خوض کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے میرے معای میرے مشکل کو شاہ خرید نواز اور ایک حال میں حاجت روائی غریب نواز تھی پہلال یہ تو دنیا بھی کانا پھوری تھی اصل حکومت تو ہمارے خادہ کی ہے ہر چیز کی حاجت روائی غریب نواز کے آستانے سے ہوتی ہے اور یہ خددہ بھی خادہ کے وسیعے سے ہوتی ہے اور یہ تیسرا حال میں آلی جناب سید توفیق عطیق صاحب اللہ چستی کی بارگاہ میں جناب مفتی منظر حسن صاحب اللہ کے بزارش کروں گا کہ سید توفیق عطیق صاحب اللہ چستی کی بارگاہ میں یہ حال پیش کریں مفتی صاحب اور ہنجمند سید زادگان کے ان سہزادوں کی بارگاہ میں یہ چوتہ ہاں جناب سلیم حاشبی چستی کی بارگاہ میں میں بزارش کروں گا آلی جناب ڈاکٹر رئیس عیبت صاحب رضا اے تیزمی پرسیڈنٹ مارے گاہ اور یہ چوتہ ہاں جناب سید موینل حسن صاحب کی بارگاہ میں جناب موینل حسن موینل حسن سید موینل حسن کی بارگاہ میں جناب مفتی منظر صاحب پیش کریں گے اور مفتی صاحب یہ حال سید احمد حسن صاحب وہ خاج میں خاجہ ہے ممبر بھی ہے انجمند سید زادگان کے ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے سید موینل حسن صاحب مفتی منظر حسن صاحب یہ حال سید موینل حسن صاحب اور یہ سید نظیر حسن صاحب کی بارگاہ میں نظیر حسن صاحب نظیر حسن صاحب یہ حال پیش کر رہے ہیں وائس پرسیڈن اینجمند سید زادگان نعرہ مقابل اللہ نعرہ مقابل اللہ نعرہ مقابل اللہ آجاتا ہندو صاحب جرس نے قریب اللہ مبصر صاحب سید مبصر جوائنٹ سیڈٹ جوائنٹ سیڈٹ مصبی نوشن صاحب کی بارگاہ میں مفتی صاحب نعرہ مقابل اللہ یہ ہاتھ پیش کر رہے ہیں ہندوستان ہیں بھائی اور جرابس سید صاحب کی بارگاہ میں جرابس سید یہ ہاتھ پیش کر رہے ہیں سلیم بھائی ابو طالب بھائی اور مفتی صاحب سب کی بارگاہ میں ہاتھ پیس کی گئے جائیے آج کیا بھی جائیے یہ وہ ایڈیومنٹ سید ساکھ جانس کے عہدیداران ہیں جو پرسوں سے لے کر کے کم تک رات دن محنت کر کے یہاں سے جائمور تک جا کر کے صرف اور صرف سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والے ظاہرین کی سہولتوں کے لیے دردھگر دردھگر غریب نواز کے عقیدت بندوں کے لیے غریب نواز کے آسانے کے سارے دروازے کھلوائے سبحان اللہ اور ظاہرین کے لیے یہ راستہ صاف کر دیا کہ جیسے آپ پہلے بارگاہ غریب نواز میں حاضری دیا کرتے تھے اور اپنی مرادیں دامن بھر بھر کے لے جایا کرتے تھے انشاء اللہ اس سال بھی مئی سے ہی ہے آپ آئیں اور غریب نواز کی بارگاہ سے فائد لیں اور اپنے گھر جائیں آپ بھی شاد رہیں آپ کا گھر اور آپ کا علاقہ وہ بھی شاد و آباد رہیں محمد نوری صاحب کی گل پوچی ہندیبن کے پرشیدن جناب سید نوہ انڈیا سرکار پیش کر گئی لب kant لبง لبчи یا رسول اللہ لبها لبیا رسول اللہ موسیقا 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 موسیقی